اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو سچی حقایت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم حمجد کو سبسکرائب کریں ایک بزرگ ابراہیم نامی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے چند دوستوں کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں ہم نے ایک سپید رنگ کا خوبصورت ساپ دیکھا جس کے بدن سے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی تھی وہ ساپ بے چینسا تھا اور کسی تکلیف میں نظر آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ ساپ مر گیا اس کے خوشبو دار بدن کو دیکھ کر میرے دل میں اس کے متعلق نیک گمان پیدا ہوا اور میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر راستے سے علاقے ایک اچھی جگہ میں دفن کر دیا پھر ہم آگے بڑھے اور نماز مغدب سے پہلے ہمیں ایک جگہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہوئی تو ہمارے پاس چار عورتیں آئیں ان میں سے ایک بولی کہ تم میں سے عمر کو کس نے دفن کیا عمر کون وہ بولی وہ سفید سام جسے تم میں سے کسی نے دفن کیا ہے وہی عمر تھا میں نے کہا با خدا اسے میں نے دفن کیا ہے تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ تم نے ایک تحجد گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے اس نے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ان کی تشریف آباری سے چار سو سال پہلے آسمانوں پر سنی تھی اور یہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا میں نے یہ بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ہم مکہ معظمہ میں پہنچے یہ زمانہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا تھا حج کے بعد ہم حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے ملے اور اس سفید سام والا واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس جن کا تذکرہ سنا تھا حیات الحیوان صفہ نمبر ایک سو چوری اثر جنوں کی کہیں کہیں سو سال عمر ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعریف کے ڈنکے زمین و آسمانوں میں بچتے رہے اور بج رہے ہیں اور بچتے رہیں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کہیں خوش نصیب افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری سے پہلے ہی حضور پر ایمان لے آئے تھے اور کئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی اس نعمت سے محروم رہ گئے صدق اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں